میرے پاس الفاظ نہیں زندگی کے مشکل اوقات میں سردار رازق صاحب نے جس طرح میرا ساتھ دیا اور بغیر فیس کے میرے کیس لڑے آج اللہ نے مدد کی ہے اور لالویلی کو کھول دیا گیا یہ ہماری ذاتی ملکیت ہے میری ماں کا جنازہ یہاں سے اٹھا میرے بھائی کا جنازہ باپ کا اور میرے بھتیجوں کے بچوں کا راشت شفیق کی والدہ کا ان کا جنازہ بھی یہاں سے اٹھا ہم ساٹھ سال سے سارے شہر کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے سارے ملک کی ایک ایک چیز کا پتہ ہے میں جناب مرزا وقاس روف صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے عظیم فیصلہ دیا اسی طرح کل صداقت علی خان صاحب نے ہماری بازیابی کے لیے سردار رازق صاحب کی ریٹ پہ بہت ہی بہت ہی جاندار فیصلے دیئے ہم اللہ پہ چھوڑ دیں ہم نسلی ہیں ہم نسلی ہیں ہم اصلی ہیں پنڈی قبر کی دیوار تک دوستی اور دشمنی جو ہے وہ نبھاتا ہے اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے اور میں صرف ایک جملہ سی پیو صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ سترہ ستمبر سے لے کے بائیس اکتوبر تک میں ان کے پاس تھا یا ان کو پتا ہے میں کہاں تھا پاک فوج ہماری فوج ہے عظیم فوج ہے اور ہمارے عظیم سپس الار نے اس ملک کی ایکانومی کے لیے جو جنرل آسم منیر صاحب ہمارے شہردار ہیں اور نظیم انجم صاحب نے بہت خدمات کی ہیں ہماری سیاست ہمیشہ فوج کی رہی ہے سب کی فوج کے ساتھ رہی ہے سب سیاستدانوں کی لیکن یہ باہر آ کے اور باتیں کرتے ہیں ملک سے باہر جاتے ہیں یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں ہم نے کبھی ان کے خلاف کبھی ان کے خلاف بات نہیں کی کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہے پاکستان کی عظیم افواج ہے ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں لیکن ہم تین دفعہ سی پیو صاحب پانچ اکتوبر کو اب ایک پرچہ دے دیا ہے انہوں نے تھانہ وارث خان میں اور دوسرا دوسری جگہ اور میں سی پیو صاحب آپ کے پاس تھا تین جگہ میں کوئی جن نہیں ہوں کہ میں موجود تھا میں کوئی جنات نہیں ہوں چلے پہ ضرور گیا تھا چالیس روزہ اور آپ کے بتائی ہوئی مجھے نہیں پتا کون سی جگہ گیا تھا اور میں اللہ کو گوا بنا کے کرتا ہوں کہ میری زندگی نے اس میں بڑی تبدیلی پیدا کی ہے اور وہاں یہ جو سوشل میڈیا میں آ رہا ہے میرا وزن تیس کلو کم ہو گیا ہے کوئی شک نہیں کہ میں نے کالج کا کوٹ پہنے آج آج میں نے اپنے کالج کا کوٹ پہنے لیکن میں خدا کو گوا بنا کے کہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی کوئی بیان نہیں کیا لیکن یہ دونوں سیٹیں راول پنڈی کی جو ہیں وہ عوامی مسلم لیگ کی ہیں دونوں میں لڑتا ہوں میں ہی لڑوں گا اگر الیکشن ہوئے جب بھی ہوئے میری صحت خراب ہے ابھی ریپورٹس آنی ہے دعا کریں کہ میری سرزری نہ ہو اور اگر سرزری ہوتی ہے میں تمام پاکستان سے دعا مانگتا ہوں اول تو امید ہے کہ شام چار بجے تک اچھی رپورٹ آ جائے گی اگر آتی ہے تو اگر مجھ سے کوئی گناہ اور غلطی یا کوئی غیبت یا کسی کے خلاف بات ہوئی ہو اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو معاف کرے اور آپ بھی مجھے معاف کریں لیکن یہ ہلکے دونوں اللہ کے بعد راشد شفیق اپنی دکان پر بیٹھے اس کی والدہ کے بعد اگر 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 اگ اس کے والد کی طبیعت بھی بڑی نازک ہے دعا کریں یہ ہفتہ اللہ تعالیٰ خیریت اور آفیت کا گزارے لیکن میرے دل میں سکون ہے کہ مرنے سے پہلے جسٹس وقاس رعوف صاحب نے ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے کہ اسے انہوں نے کہا جا کے کھولیں یہ ویکیو نے نہیں یہ کوٹ نے فیصلہ دیا ہے عدلیہ نہیں ہمیں آپ سمجھیں کہ یہاں تینوں دفعہ سی پیو صاحب تین دفعہ میں نے تینوں دفعہ ان کیسوں میں بے گناہ ہوں لیکن میں شور نہیں ڈالتا اگر چوتھی دفعہ اس پانچ اکتوبر کے کیس میں میری گرفتاری مطلوب ہے آپ میرے کسی ڈرائور کی تیس ہزار تنخواہ ہے کک کی تیس ہزار تنخواہ ہے ان بچاروں کو اٹھانے کی وجہے میرے فون پہ آپ فون کریں میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اسی وقت تھانے میں آ جاؤں گا میرا نعرہ جوانی سے ہے کالج سے ہے سکس نومبر نائنٹین سکسٹی ایٹ کو یہ میں نے نعرہ لگایا تھا کہ موت میری محبوبہ ہے جیل میرا سسرال ہے ہتھ کڑی میرا زیور ہے اور میں دوستوں کے ساتھ دوستی قبر کی دیوار تک نبھاتا ہوں اور نبھاؤں گا اور دونوں سیٹیں میں خود لڑوں گا راشد شفیق سے اس کا کوئی تعلق نہیں وہ جائے اس کے والد کی طبیعت انتہائی نازک ہے اس کے لیے بھی دعا کریں اور اپنے حلدی مرج کا کاروبار کریں انشاءاللہ تعالی اللہ کو منظور ہوا تو یہ الیکشن ہم پی ڈی ایم کے خلاف لڑیں گے دونوں سیٹیں ہم پی ڈی ایم کے خلاف لڑیں گے عدلیہ نے جتنا انصاف کا علم بلند رکھا ہے اور جتنا میں یہ بار بار کہتا ہوئے نو میئی جو ہے وہ ایک لانتی پروگرام تھا وہ ایک لانتی گندہ اور پروگندہ لوگوں کے کیے ہوئے کام تھے لیکن ایک میں دل میں درد رکھتا ہوں وہ اگر بڑے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی آسم منیر ہماری شہر کی عزت ہیں عظیم سپہ سلار ہیں اور ندی منجم ہماری عزت ہیں آن ہے شان ہے ہمیں ان پر فخر ہے ہم نے کل بھی فوج کے ساتھ تھے آج بھی فوج کے ساتھ ہیں کل بھی فوج کے ساتھ ہم نے فوج کے خلاف کبھی بات نہیں کی لیکن اگر ہماری گرفتاری مطلوب ہو آپ نے حنیف بچارے کو کوٹھا لیا تیس ہزار رپے کا آپ نے عمران بھاریکی کو اٹھا لیا آپ نے شاکر کو اٹھا لیا آپ نے کمر کو اٹھا لیا آپ نے بلال یہ بلال کو اٹھا لیا یہ سارے بچارے تیس تیس ہزار رپے کے ملازم ہیں آپ مجھے فون کریں ہائی کورٹ سے میں یہ تینوں یہ سترہ ستمبر سے لے کے بائیس اکتوبر تک سی پیو صاحب یا میں آپ کے پاس تھا یا چلا کاٹ رہا تھا چلا نے مجھے ایک نیا شیخ رشید بنایا ہے انہوں نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تحجت کے وقت بھی وہ گرم پانی دیتے تھے کون سی تھنڈی جگہ تھی کون سی وہ جگہ تھی یہ اللہ کو پتا ہے یا سی پیو کو پتا ہے اللہ کی مدد سے اللہ سے ہمیں مدد چاہیے دونوں حلقوں سے کلم دوات الیکشن لڑے گی پی ڈی ایم کے خلاف اور اگر میں گرفتار ہو گیا تو جیل سے بھی اگر میں پکڑا گیا تو جیل کے اندر سے بھی دونوں حلقوں سے شیخ رشید کلم دوات پہ الیکشن لڑے گا شیخ آپ یہ بتائیے گا کہ لوبول اور چیز کونوں پہ تھی третьی